اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب کے سامنے صورت اللہ حضاب کے رکوع نمبر پانٹ سے آیت نمبر پینتس لے کر آئی ہوں جس میں خاص طور پر ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے خاص طور پر کن عصاف کا ذکر کیا ہے یہ خاص عصاف اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر فرمائے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں میں یہ عصاف ہوتے ہیں تو پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے پھر با محاورہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لفظی ترجمہ انہ بے شک یا یقینا مسلمینہ مسلمان مرد والمسلماتی اور مسلمان عورتیں والمؤمنینہ اور مومن مرد والمؤمناتی اور مومن عورتیں والقانتینہ اور فرمہ بردار مرد والقانتاتی اور فرمہ بردار عورتیں والصادقینہ اور سچے مرد والصادقاتی اور سچی عورتیں والصابرینہ اور صبر کرنے والے مرد والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعینہ اور آجزی کرنے والے مرد والخاشعاتی اور آجزی کرنے والی عورتیں والمتصدقینہ صدقہ کرنے والے مرد یا خیرات کرنے والے مرد والمتصدقاتی اور صدقہ یعنی خراد کرنے والی عورتیں وسائمینہ اور روزے رکھنے والے مرد وسائماتی اور روزے رکھنے والی عورتیں والحافظینہ اور حفاظت کرنے والے مرد فروجہ شرمگاہوں کی ہم اپنی والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد کثیراً کسرت سے والذاکراتی اور یاد کرنے والی عورتیں ععدہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لئے مغفرتن بخشش یا مغفرت و عجرن اور عجر عظیماً بڑا با مہاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جو لوگ اللہ کے سامنے سرِعطاتخم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمہ بردار مرد اور فرمہ بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے ہم نے صورت اللہ حضا کی اس آیت مبارکہ میں مسلمان مردوں کے ہی نہیں بلکہ مسلمان عورتوں کے بھی خاص اور صاف پڑے ہیں یعنی ایک مسلمان مرد کو یا ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے یا اللہ رب العزت ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو کیسا دیکھنا پسند فرماتا ہے بہت ہی اچھا سبق ہے ہم سب کے لیے سب سے پہلے تو بات ہو گئی کہ سر تصمیم خام کر دینا اللہ رب العزت کے سامنے اسلام کو مان لینا پھر اپنی ایمان کو مکمل کر لینا اور پھر پوری تنافرمان مرداری کرنا اور اس کے بعد یہ کہ ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑے رکھنا سبر سے کام لینا اللہ رب العزت کے سامنے عارضی سے رہنا اور صدقہ اخراط کرنے میں پہل کرنا روزے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اللہ کو بہت یاد کرنا جو لوگ ایسے مسلمان ہیں تو بے شک اللہ تعالی نے ان کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ تعالی بہت مہربان ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اصاف پر پورا اترنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُوا الْمُبِينُ